ایوڈیا کی اے ڈی جے پرثم کورٹ نے کانگریس نیتہ راہل گاندھی کو نوٹس جاری کیا ہے کورٹ نے راہل گاندھی کو چھبیس مارچ کو اپنا پکش رکھنے کا عادیش دیا ہے یہ نوٹس راہل گاندھی کے خلاف ایوڈیا کی نواسی مرلی دھر چطرویدی کی دائر یاچکہ پر جاری ہوا ہے یاچکہ کرتا نے کہا کہ لڑاکو بیمان رافیل کی خرید کو راہل گاندھی نے سکیم بتاتے ہوئے فرضی بتایا تھا ساتھی پردھان منطری کو اب شمد بھی کہے تھے ماملے میں اے ڈی جے پرثم نیائے آئیلہ نے راہل گاندھی کو طلب کیا ہے اور چھبیس مارچ کو اپنا پکش رکھنے کا عادیش دیا ہے انڈر سیکشن 397 CRPC ہم نے ماملے کو ڈی جے کوٹ میں اس کو ہم لے کے گئے اور وہاں پر اس کو فائل ہیا اور فائل کرنے کے بعد میں اب اس میں راہل گاندھی جی کو سمن کیا گیا ہے جس میں ان کو اپنا جواب دینا ہوگا وقتگیت روپ سے ان کو پستیت ہونا پڑے گا اب یہ نشیت مان لیا جائے کہ کسی بھی پرکار کا جھوٹ جنتہ نہ تو برداشت کرنے والی ہے اور نہ اس کو سہن کرنے والی ہے اور اس پر ویدھک کاروائی بھی نشیت روپ سے ہونی ہے اور 26 جنوری کو دلی میں ہوئی انسا کے چار آروپیوں پر ایک ایک لاکھ کا انام گھوشت کیا گیا ہے دیپ سدھو پر بھی ایک لاکھ کا انام گھوشت کیا گیا اس کے علاوہ دلی پولیس نے چار انی آروپیوں پر پچاس پچاس ہزار کا انام گھوشت کیا ہے اس پیچ انسا کے آروپیوں کی گرفتاری کے لیے دلی پولیس جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے اور کسان آندولن پر کندری منتری کیلاس چودری نے کہا کہ نئے کرشی قانون کسانوں کے حط میں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین سرکار لے لے گی وہ غلط بول رہے ہیں ایسے لوگ کسانوں کے بہانے راج نیتک روٹیاں سینک رہے ہیں کیلاس چودری نے کہا کہ اگر کوئی بل میں دکھا دے کہ سرکار زمین لے لے گی تو میں اپنے پت سے ستیفہ دے دوں گا ہمارے ساتھ ہیں کندری کسی راج منتری کیلاس چودری جی ان سے بات کرتے ہیں کیلاس جی سوال یہی ہے آپ صدر میں بیٹھے ہیں کسان سڑک پر بیٹھا ہے کسان کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ ہمارے بلوا پر لیے جائیں اور کسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سرکار ہماری زمین لے لے گی ایسا ہے کہ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں اور نیچت روپ سے یہ جو کانون ہے اس میں جمین کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ ایک وپکش ہے ایک غلط پرچار کر رہا ہے جس سے دیش کے اندر ایک محول جس سے دیش کے اندر ایک محول